ملکم جی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بنانے لگے ہیں انار کا جوس انار جو ہے مارکیٹ میں آگئے ہیں اور جب تک انار رہیں گے اب جوس کا جوس بنتا رہے گا اور یہاں پہ جی انار کا میں بناؤں گی جوس اور آپ کو بتاؤں گی اس کو سیف کرنے کا طریقہ اچھا ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک کلو بھی انار لے کر آتے ہیں جن کی چھوٹی فیملی ہے تو ایک کلو انار اگر آئیں تو ایک کلو نہیں آتے زیادہ ہی آتے ہیں کیوں کہ آپ کو بتا ہے ہر دو سے تین دن بعد نہیں بار بار جایا جاتا کہ انار لے کر آئیں اور انار جب آتے ہیں تو پھر اس کو سیف کرنے کا طریقہ ایک دو کلو اگر آرہے ہیں تو یہ کٹے فران کھائی نہیں جاتے میں انار بھی رہی نہیں کھاتا ہاں مجھے میری بہین اگر چھوٹی دے رہے تھی تو میں کھا لہتا تھا ہاں تو میں نہیں کھاتی خود سے انار armies گا لیکن 물�تواب 60 kg و 5-50 kg بھی انار کھولیتی ہوں کیونکہ میں کٹا چھیل کر اس کو باکسزرے میں ڈال کر اور رکھ دیتی ہوں فریج میں پر اوپر والے میں نیچے والے میں فریز نہیں کرتی و فریزنگ نہیں کرتی نیچے ڈال کر رکھ دیتی ہوں تو سمیل بہتی نہیں آتی کروہنہی ہوتے کسی نہیں ہوتے ہوں وہ لوگ آپ کو ویڈیو میں دکھنے پڑے گا اور آپ لوگ چل کر کروڑا جی تو یہ ہے انار انار کو ہمیں نے چھیل لیا تھا اور یہ تقریبا دو کلو انار ہیں جو چھیل کے یہ ہیں بھئی دو کلو اور اب جی اس کو میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے جی سیف کرنے کا طریقہ اور یہ دیکھ لیں جی یہ جی اس طرح سے صاف حضرت سے چھیلے ہیں جس کو بیٹھ کے میں کلی چھیلتی ہوں اور کبھی ایک وقت تاکہ میں چھیلتی نہیں تھی تو میرے چاچو آمنہ سے میرے لئے چھلواتے تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے آئیلا کھانے ہیں میں کہتے تھے یہاں جی چاچو کھانے ہیں تو وہ آمنہ سے میرے لئے چھلواتے تھے پھر وہ چھلوا کے مجھے درستے اور یہ یہاں پہ میں نے انار کا جو ہاف تھے وہ میں نے دھولیا تھے اور اس کو پندرہ منٹ میں نے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ جو یہ ہے جی سوک جائیں اچھی طرح سے اس میں پانی بالکل بھی نہ ہو اور اگلا ہاف جو ہے وہ یہ والا ہے اور یہ بھی دھول کے رکھ دی ہیں پندرہ منٹ یہ بھی پڑے رہیں گے تاکہ یہ سوک جائیں پھر اس کو بھی ہم اس میں شفٹ کر دیں گے اور اس کو بن کر دیں گے مرنہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر پانی رجاتے ہیں تو نیچے والے جو انار ہوتے ہیں اس بوکس کے اندر اس میں جی آج ایک سمیل اس میں ہم نے پانی بالکل ختم کر کے اس جار میں ڈال کر اس کو بن کر دینا اس طرح کی میں بہت سے جار ہوتے ہیں جب ہم انار ہمارے پاس کبھی کبھی پانچ پانچ کلو انار بھی آتا ہے تو پھر میں اس کو اسی طرح کے بوکس اس میں ڈال کے اور اس کو کر کے بن کر کے جو ہے فریج میں رکھ دیتی ہوں اور نیچے سے پھر یہ خراب نہیں ہوتے ایک جو میں اس کا بوکس بناتی ہوں مطلب ایک بوکس میں سے تین دفعہ جو ہے جوس بنتا ہے دو دو گلاس اب جی ہم اس کا بنائیں گے جوس اپنے مطابق آپ نے جگ میں جو ہے انار ڈال لینے ہیں میں نے بنانے تقریبا دو گلاس اور یہ جتنا بڑا یہ جار ہے مطلب یہ دو کلو ہیں تو اس میں سے تین جو ہے نا تین دفعہ میں بنے گا جوس اور مطلب کہ بنیں گے چھے گلاس ٹھیک ہے اور دو کلو میں میرے بنتے ہیں چھے گلاس کیونکہ میں نے پی اور زیادہ ہوتا ہے اس میں میں پانی اور سیون اپ نہیں ڈالتی پانی صرف دو گھر ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ چل سکے اور میں زیادہ نہیں ڈالتی پانی اور کبھی کبھی زیادہ بھی ڈالیں زیادہ گاڑا ہو زیادہ کھٹا ہو تو پھر زیادہ پانی ڈال لیتی ہوں تو میں اپنے مطابق اس کو جگ کے اندر ایٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنا جو ہے انار میں نے جگ میں ڈال دیا ہے اور یہ جیس کے اندر ہیں بچی ہیں اب یہ دو دفعہ اور بنے گا جوس اور اب ہم جیس میں ڈالتے ہیں اور چیز جو اس میں ہے جی ہم ڈالیں گے ایک چمش اتنا بھر کے چینی کا کیونکہ کھٹا زیادہ ہوتا ہے تو ایک چمش جو ہے بچ رہے گا اس میں کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں کالا نمک نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ عجیب سا پھر ٹیز لگتا ہے تو پھر میں اس میں کالا نمک نہیں ڈال رہی اور میں اس میں چینی ڈال کے تو اس کو بلینڈ کرتی ہوں دو پڑ پانی ڈالوں گے تک ہی آرام سے چاہتے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے یہ میں نے سٹینر میں ڈال دیا ہے سپیشل جوز کے لئے ہی میں نے سٹینر رکھا ہوئے اور اب یہ بلکل سارا نہیں چوٹ جے گا آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ یہاں پر انار کے جوز کے بلکل بیج رہ گئے ہیں اب جب یہ بلکل سارا سٹین ہو جے گا تو اس کو جب کلوں گے گلاس میں شیفٹ مرک جی ہم ڈالیں گے گلاس میں تھوڑی سی برف اچھا یہ جوز رکھ کے پینے والا نہیں ہے کہ ہم اس کو تھنڈا کریں اور پھر اس کو پینے اس کا ٹیسٹ جو ہے بلکل بدل جاتا ہے کیونکہ بہلے میں آس ہوتا تھا کہ بلال آفیس ہوتے تھے آفیس سے آتے تھے تو ہمیں جوز جو ہے بنا کر رکھتے تھے لیکن اس کا ٹیسٹ بدل جاتا تھا اب جی بھر اب اس میں ڈال دیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے جوز اور اگر آپ کو لگے تھوڑ سی کمی ہے تو اب اوپر سے ایک پینچ جو ہے اس میں کالا نمک جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو ہے میں نے گلاس میں ڈال دیا ہے اور اب اس کا کالر دیکھیں کتنا پیارا یہ ریڈ اور پین کالر میکس کالر آیا ہے اور اب جس کو پییں گے فوراں منائیں فوراں پی لیں اور اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور جو آپ رکھ کے پیتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے پھر آپ کا فریش جوز کا کیا فائدہ جو آپ اس کو رکھ کے پیئیں اور پھر آپ بزار کا جوز پی لیں فریش کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اسی ٹیم آپ نے نکالا اور اسی ٹیم آپ نے پی لیا تو چلتی ہیں جی اب ہم پییں گے جوس اور یہ جی ہمارا جوس جو ہو چکا ہے تیار ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے ویڈیو میں کوئی خاص طریقہ نہیں تھا جوس بنانے کا سیمپل طریقہ تو جو سب جوس بناتے ہیں اس سے پہلے کوئی اور کہہ دے لہ یہ طریقہ تو ہمیں بھی آتا ہے تو اس کو میں نے سیف کرنے کا طریقہ بتایا اور یہاں میں ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں گی جو مجھے میرے حزبن نے کہی تھی کہ آپ یہ چیز بھی شیئر کریں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ک録ی نہیں سیزن جب سیزن خدم ہو جا۔ اس کو پہوشی رکھتے ہیں مجھے اس جب آپ کا پیش سیزن ہو سیزن میں آپ اس سے فائدہ Iron widgets ڈیو نہیں دے بھی سیزن جانے کے بعد وہ چیز آپ کو وہ نہیں دے گا ٹھلے لوگ کچھ جانے کے بعد کچھ لوگ لوگ لیرے پر آنے لairs comparing. تو سکھا کو سچا کر دیں کچھ لوگi نہ کریں۔ Because answer people just buying aですね ھوٹ کو کھائیں اور اسے کو فائدہ ھوٹائیں تو جتنی ویڈیو میں ہے اسے شیئر کرنی ایسے چھوٹی سی بات جو آپ لوگوں سے میں نے کرنی تھی آپ کو ایک میسیج دینا تھا جو کہ میری husband نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو لوگ اس طرح سے جو کرتی ہیں آپ یہ میسیج دیں کہ بھئی اس طرح سے نہ کریں سیزنل فوڈ کو کھائیں اس سے فائدہ اٹھائیں اب جیسے مینگو چلا گیا ہے مینگو ہے ابھی مارکیٹ میں ایکسپینسی بوت ہو گیا لیکن وہ مینگو کا ٹیسٹ نہیں ہے میں نے بھی کھایا ہیں پچھلے دنوں بالکل ٹیسٹ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میری husband نے کہا اب نی مینگو آئیں گ جبکہ میں سبتمبر کے ایئنڈ تک ترٹی جاتی ہے تو وہ مینگو ہون کہتا ہے اب نہیں آئیں گے کیونکہ مینگو کا سیزن نہیں ہے اب اگلے سال مینگو آئیں گے Megan weekにCEUcm loss Ri soldiers کو好ی جبکہ مینگو کوئی نظر آتے ہیں جبکہ مینگو کو یہاں آتے ہیں تو وہ خوب رووتا ہے میں بھیassoci� ہمیں آئیں منگو لینے ہیں